سوسائیٹی اور چٹفن کمپنی کی جانکاری پہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہماری چینل کو ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا پٹن دبائیں تاکہ ہمارے دوبارہ بنائی گئی ہر اکلائٹس ویڈیو پہنچیں سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلیے دوستو چلتے ہیں نیوز کیوں اور کہ آج کی بڑی خبر کیا ہے سہارا کے کروڑوں نیویسوں کو اسے جوڑی ضروری خبر سبرت رائے کے خلاف ہوئی بڑی کار بھائی نمشکار دوستو میں یو ایس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹری نیوز ٹی وی جیسی کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک یوٹیوبر ہے اور ہمارا کام سبھی سبکرائبر بھائیوں کے لیے تازہ تازہ اپ ڈیٹ لے کر آنا ہوتا ہے دوستو یہ اپ ڈیٹ ایک دو دن پرانی ہے لیکن جیسی کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے ابھی ابھی بتایا کہ ہم اپنے سبکرائبر بھائیوں کے لیے جو ہمارے اپ پر ڈیپرینٹ رہتے ہیں ہماری نیوز کے اوپ پر ڈیپرینٹ رہتے ہیں ان کے لیے ہمیں یہ بتانا ضروری ہو جاتا ہے جو بھی میڈیا میں ہمارے پاس خبر آتی ہے وہ ہم ان کے سمکھ لے کر آتے ہیں تاکہ وہ ہر ایک خبر سے اپ ڈیٹ رہے تو دوستو آپ سے نرود ہے کہ آپ چینل پر بنے رہے اور ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ کے ساتھ ہماری بیل آئیکن کا بٹن دبائے تاکہ ہمارے دوارہ بنائی گئی ہر ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ پہنچے سب سے پہلے آپ کے پاس تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی جو ہمارے پاس سہارا انڈیا سے جوڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ سہارا انڈیا کے نویشکوں سے جڑی بڑی خبر سیبی نے سبرت رہا ہے سہارا اور ان کی کمپنیوں سمیت کچھ لوگوں پر نیموں کا علنگن کرنے پر بھاری جرمانہ لگایا ہے اگر آپ کا پیسہ بھی سہارا انڈیا میں فسا ہے تو یہ خبر آپ کو جان لینا ضروری ہے کہ مارکیٹ ریگولیٹر سیبی نے سہارا گروپ کی دو کمپنیوں پر جو جرمانہ لگایا گیا ہے وہ جرمانہ تین لوگوں پر لگایا گیا ہے اور بارہ کروڑ روپے کی بھاری بھرکم جو یہاں پر جرمانہ لگایا گیا ہے وہ دو ہزار آٹ اور دو ہزار نو کی ان کمپنیوں پر لگایا ہے جو یہ دو کمپنیوں کا جرمانہ لگایا گیا ہے کموڈیز سرویسیز کارپریسن لیمیٹیڈ اور سہارا ہاؤسنگ انویسمنٹ کارپریسن لیمیٹیڈ ہے اور یہ تین بندوں پر جو ہے جرمانہ لگایا گیا ہے اور اس جرمانے کو جو ہے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پیتالیس دن کے اندر جمع کرانا ہوگا جرمانہ سیبی کی طرف سے یہاں جرمانہ دو ہزار آٹ اور نو میں اچھک پرون پروتنیہ ڈیبینچر جاری کرنے کے نیموں کے اُلنگن کو لے کر لگایا گیا ہے سیبی نے جن ویکتیوں پر جرمانہ لگایا ہے ان میں اشوک رائے چودری روی شنکر دوبے ونہ بھارگاو بھی شامل ہے جرمانے کی راسی سنیوک تروپ سے پیتالیس دن کے اندر جمع کرانی ہے نیموں کا اُلنگن کا تھا معاملہ یہ ہے معاملہ سہارا انڈیا ریال اسٹیٹ کورپریشن لیمٹیڈ اور سہارا ہاؤسنگ انویسمنٹ کورپریشن لیمٹیڈ کی طرف سے جاری اچھک پرون پروتنیہ ڈیبینچر او ایف سی ڈی سے جڑا ہے دونوں کمپنیوں نے دوہزار آٹ اور نو میں او ایف سی ڈی جاری کیے تھے ان میں کتیت روپ سے سی بھی آئی سی ڈی آر پونجی اور کھلاسہ جرورتوں کا معاملہ نیموں اور پی ایف یو او پی دھوکہ دڑی اور انو چت ویہ پار گتی ویدیو نروتک نیم نیموں کا اُلنگن کیا گیا تین کروڑ سے زیادہ نمیشکوں سے پیسہ یہاں پر لیا گیا کمپنیوں کی طرف سے کہا گیا کہ ایسے بھارتیوں کے پیسے جھٹائے گئے ہیں جو بینک سے جڑی سیویدہ کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے یہاں دوستو یہ وہ غریب طبقے کے لوگ تھے جن کا کوئی ایکاؤنٹ سرکاری بینکوں میں یا پرائیوٹ بینکوں میں نہیں تھا اور ان لوگوں کو دددس بیس بیس روپیہ جمع کرا کر یہاں پر ایک بھاری بھر کم پونجی گھٹی کرائی گئی ویتر راجے منتری پنکت چودری کی طرف سے پچھلے دنوں لوگ سبہ میں دی گئی جانکاری میں بتایا تھا کہ سہارا ریال اسٹیٹ کوپریشن لیمیٹیٹ ایس آئی آر ای سی ایل نے دو سو بتی دسملوں پچاسی لاکھ نویشکوں سے انیس ہزار چار سو کروڑ روپے اور سہارا ہاؤسنگ انوسمائنٹ کارپریشن لیمیٹیٹ ایس آئی سی ایل نے پچھتر لاکھ نویشکوں سے چھہ سو چھہ آزار تین سو اسی کروڑ روپے کی رقم اکھٹا کی جیہاں دوستو پچھتر لاکھ لوگوں سے چھہ آزار تین سو اسی کروڑ روپے کی رقم اکھٹا کی گئی سی بھی کی طرف سے نویشکوں سے جانکاری مانگی اپنی اپنی رقم کلیم کرنے کے لیے کہا گیا لیکن نویشکوں کے بارے میں جانکاری نہیں لگ سکی اب دوست ہم آپ کی جانکاری کے لیے آپ اور بتا دوں کہ یہ معاملہ جو ہے اتنا الجھا ہوا اسی ہے کی سی بھی بھی بھاگ جو نویشکوں کے پیسے دینے کے لیے پچھتیس ہزار کروڑ روپیا جو اپنے پاس نویشکوں کے دینے کے لیے منگایا تھا سارا سبر اترائے نے اس پیسے کو سی بھی کے اکانٹ میں جمع کیا تھا اب دوستو سی بھی نے ان لوگوں سے جانکاری مانگی تھی جن لوگوں کے اس میں پیسے لگے ہوئے تھے لیکن وہاں پر بہت کم ہی لوگوں کے بانڈ گئے آن لائن پروسیدر چلایا گیا سی بھی کی طرف سے جہاں پر بہت کم بانڈ گئے جس میں پچھس ہزار کروڑ روپے میں سے کیول ایک سو اٹھائیس کروڑ ہی نویشکوں تک پیسہ پہنچا اتنے کم بانڈ وہاں پر کیوں گئے اس کا مکہ کارن آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں لیکن اگر کوئی نہیں جانتا تو وہ ایک سپریم کورٹ ہے یا پھر سی بھی ہے کیونکہ سی بھی نے جو اپنا پیسے دینا کا پروسیدر چلایا تھا اس میں نویشکوں کے بانڈ وہاں پر نہیں پہنچ پائے تو سی بھی نے جاننے کی کوسی سے نہیں کی کہ یہ اتنے کم بانڈ ہمارے پاس کیوں آئے اور کیا وجہ رہی جو پچھس ہزار کروڑ روپے میں سے کیول ایک سو اٹھائیس کروڑ کے لگ بگی نویشکوں تک پیسہ پہنچا اور یہ اتنا کم پیسہ کس لیے پہنچا دوستو کیونکہ سہارا سبروترائے نے ان دونوں کمپنیوں کا پیسہ ادھر کمپنیاں کھول کے یعنی دوسری کمپنیاں کھول کر ان میں کنورٹ کر دیا گیا جو سی بھی نہیں جانتا اور سپریم کورٹ بھی نہیں جانتا اب سہارا سبروترائے نے اپنے چکر ویو میں سی بھی اور سپریم کورٹ کو جو ہے اس وقت گمراہ کر رکھا ہے اور سچائی یہ ہے کہ سارا سبروترائے ایک کھیلہ کھیل رہے تھے سی بھی کے ساتھ ادھر تو نویشکوں کا پیسہ کنورٹ کر دیا گیا اور ادھر سی بھی کے اکاؤنٹ میں پچیس ہزار کروڑ روپے ڈال دیے گئے کہ لو نویشکوں کے پیسے دے دو لیکن نویشکوں کے پیسے جو ہے وہ کس طریقے سے ماں نویشکوں تک پہنچتے کیونکہ پہلے ہی اور لیڈی سارا سبروترائے نے نویشکوں کے پیسے کنورٹ کر دیا گیا نویشکوں کے ہاتھ کٹ چکے ہیں اور نویشک اپنا پیسہ سی بھی سے اگر مانگتے ہیں تو وہ کمپنیاں دوسری ہے جیسے سہارا کی جو انیاں کمپنیاں ہے جو چالو کمپنیاں ہیں ان کمپنیوں کے نویشکوں کو سے بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارے ادھیکار میں نہیں ہے اور اس کا پیسہ کیول کمپنی آپ کو لوٹائے گی ہم کیول دو کمپنیوں کے پیسے ہی دے سکتے ہیں لیکن ان کمپنیوں کا پیسہ لینے کے لیے نویشکوں کے کوئی بانڈ وغیرہ ہمارے پاس نہیں آ پا رہا ہے کوئی ڈاکومنٹس ہمارے پاس نہیں آ پا رہا ہے اس لیے یہ پیسہ ہمارے پاس جو ہے پڑا ہوا ہے اور اس میں سے کیول یعنی کہ پچیس ہزار کروڑ روپے میں سے کیول ایک سو اٹھائیس کروڑ کے لگ بھگی نویشکوں تک پہنچا اب یہ پیسہ سہارا سبروترائے سیوی سے واپس پانا چاہتا ہے سہارا سبروترائے کہتا ہے کہ میں نویشکوں کا پیسہ جب ہی لوٹا سکتا ہوں جب سے بھی مجھے پیسہ واپس کرے یہ کہنا سہارا سبروترائے کا نویشکوں سے ہے نویشکوں کو بھی درگمراہ کرنا پر لگے ہوئے ہیں لیکن نویشک پوری سچائی کو جان چکے ہیں کہ سہارا سبروترائے سیوی کی آڑ میں اور سپریم کورٹ کی آڑ میں ہمارا پیسہ لے کر بیٹھا ہے لیکن دوستو سہارا سبروترائے نے اس پشت طور سے دبی زبان میں نویشکوں کو دھونس بھی دی تھی اور ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا نویشکوں سے کہا تھا کہ وہ چپ چاپ بیٹھے رہے اگر اپنا پیسہ چاہیے تو اب دوستو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ نویشکوں کو یہ دھونس ایسے ہی نہیں دی گئی کیونکہ سارا سبروترائے جانتا ہے کہ میں نے ان لوگوں کا پیسہ کنورٹ کر دیا گیا ہے جو سیوی کروں گا جب کروں گا اور چاہیے نویشک مرے یا ایجنٹ مرے اس سے کوئی لینا دینا سبروترائے کا نہیں ہے سبروترائے اپنی چھتیس کے آکڑے جو اس وقت اس نے سیوی بھاگ کے سامنے لگا رکھے ہیں ان میں نویشکوں کا پیسہ ڈوبتا نظر آ رہا ہے اور یہ جو ہے ایک بہت بڑی ساجس ہے اور اس ساجس سے سبھی نویشک اپنے طور سے لڑا رہے ہیں دنے پردسن کر رہے ہیں اپنے پیسے کی مانگ کو لے کر سرکار کو جگا رہے ہیں ان کے ٹوٹر ہینڈل پر اپنے جو ہے اپنے محسد بھیج رہے ہیں ان کے ٹوٹر ہینڈل پر اپنی جو ہے پریسانیاں بتا رہے ہیں لیکن سرکار ہے کہ آنکھ موند کر ان کے کسی بھی ٹوٹر کا جواب نہیں دے رہے ہیں چاہیے وہ کرمت وکیل ہے جو ان کے لیے لڑ رہے ہیں اور ان کی پیٹا سین بھی لگایا رہے ہیں سپریم کورٹ میں لگا رہے ہیں اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کو کہاں تک انصاف ملتا ہے اور یہی سب خبریں دوست ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں نویشک کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے جھوٹی خبریں دیتے ہیں تو دوستو میڈیا میں جو بھی خبر آتی ہے سچی آتی ہے یا جھوٹی آتی ہے ہم ایک یوٹیوبر ہے ہمارا کام وہ نیوز آپ تک پہنچانا ہے پیسہ دینا سارا سبرترائے یا سی بھی یا سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں صرف آپ کو ہر ایک وہ نئی جانکاری دینا ہوتی ہے جو اس پورے میٹر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے تو دوستو امید ہے کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اور یہ جانکاری اگر آپ کو پسند آئی ہے تو دوستو آپ سے نرود ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو دوستوں میں شیئر کریں اور ایک لائک ضرور کریں تاکہ ہمارا منوبل بڑھ سکے اور ہم آپ کو اچھی سے اچھی نیوز جو بارے پاس آتی ہے ترنت آپ تک بیش سکے تو اس کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دنیا باز جائیں جائے بارت